بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone my name is محمد افضل and today we are going to solve second portion of exercise 4.2 second portion کے اندر ہم لوگوں نے question number 9 سے onwards سارے questions کرنے ہیں تو ابھی میں question number 9 آپ کو کرواتا ہوں تو دیکھے گا if 5x minus 6y is equal to 13 and xy is equal to 6 then find the value of 125x cube minus 216y cube لے تھی جو ہم کو given ہے وہ data ہم mention کرتے ہیں ہم لکھیں گے here we are given that 5x minus 6y is equal to 13 xy is equal to 6 125x cube minus 216y cube is equal to question mark question mark کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چیز find out کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ given سے start کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ term given ہے تو ہم لوگ لکھیں گے since we are given this one ہم یہاں سے start کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے اس کا لینا ہے دونوں سائٹ پہ cube ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم لوگوں نے cube لینا ہے وہ ہمیں جو ہم لوگوں نے find out کرنا ہے وہاں سے پتا چلے گا وہاں پہ x کے اوپر cube ہے اور y کے اوپر بھی cube ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اس میں x اور y کے اوپر cube بنانا ہے تو x اور y کے اوپر cube بنانے کے لیے ہم لوگ دونوں سائٹ پہ cube لیں گے ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ بھی cube آ جائے گا اور رائٹ سائٹ پہ بھی cube آ جائے گا رائٹ سائٹ پہ جو cube ہے وہ ٹونٹی ون نائنٹی سیون یہ اس کا انصر بنتا ہے اس کو ڈائریکٹ لی کیلکولیٹر سے evaluate کر لیں گے اب لیفٹ سائٹ والا جو ہے اس کو evaluate کرتے ہیں cube کو اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ first term کا cube first پہ آجاتا ہے اور جو second term کا cube ہے اس کو ہم لوگ last پہ mention کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ minus آیا ہے center میں تو minus 3 formula کا آئے گا اور اس کے بعد ان دونوں terms کا product آئے گا یہاں پہ product آ گیا اور اس کے بعد یہ دونوں terms جو ہے as it linearly آئیں گی اب اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا cube open کرنا ہے اور اس کا بھی cube open کرنا ہے تو 5 کا cube جو ہے وہ 125 cube بنے گا اور 7 میں x cube جو ہے as it آ جائے گا اور 6 کا جو cube ہوتا ہے وہ to 16 ہوتا ہے اور 7 میں y کا cube as it آ جائے گا اور ان کے ساتھ symbol minus کا ہے تو minus کا as it رہے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ 3 کو 5 سے multiply کرنا ہے جو answer آئے گا اس کو 6 سے multiply کرنا ہے تو ان کا answer 90 بن جائے گا اور 7 میں جو x اور y ہیں وہ as it آ جائیں گے اب اس سے آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو right side پہ number تھا وہ as it نیچے آ جائے گا اور اس کے بعد ذرا دیکھیں گا ہم لوگوں نے xy کی جگہ پر xy کی value put کر دینی ہے اور 5x minus 6y کی جگہ پر اس کی value جو ہم کو given تھے 13 وہ ہم لوگ replace کر دیں گے اس سے ایک اور کام کریں گے کہ یہ جو last پہ term لکھی ہوئے اس کو ہم لوگ first پہ لے آئیں گے اور جو یہ center میں term ہے اس کو ہم last پہ لے جائیں گے ساتھ میں ہی values put کر دیں گے تو ذرا دیکھیں گا x اور y کا جو product ہے وہ ہمیں given ہے 6 وہ یہاں پہ x اور y کے product کی value put کر دیں اور اس کی جگہ پر اس کی value 13 put کر دیں اب ان تینوں values کو multiply کریں گے 90 کو 6 سے multiply کریں گے جو answer آئے گا اس کو 13 سے multiply کریں گے اور ان کا product جو ہے وہ اس side پہ minus ہو رہا ہے equal کے دوسری side پر جا کے یہ plus ہو جائے گا اس کو جب ادھر add کریں گے 70, 20 اور اس میں جو پہلے number تھا 21, 97 یہ اوپر سے exit نیچے آ رہا تھا اور ان دونوں terms کو ہم add کر دیں گے اور یہ ورے دونوں terms نیچے exit آ جائیں گے یہ بھی exit آ جائیں گے اور یہ ان کا answer بن جائے گا 92, 17 یہی اس کا answer ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو قائلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے class fellows کے ساتھ شیئر کیجے گا شکریہ ابھی ہم کرنے لگے ہیں question number 10 question number 10 کی statement دیکھیں گے if x plus 1 over x is equal to 3 then find the value of x cube plus 1 over x cube اس کی value ہم لوگوں نے find out کرنی ہے تو ہم نے جہاں سے ہمیں given ہے وہاں سے start کریں گے x plus 1 over x is equal to 3 یہ ہم کو given ہے اور ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کو ساتھ equation number 1 کا نام دے دیں گے کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے center میں جا کے use کرنا ہوتا ہے تو اس کے آگے دیکھیں گے ہم لوگوں نے جو find out کرنا ہے اس میں x کے اوپر cube ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے دونوں side پہ cube لینا ہے تو ہم لکھیں گے taking cube on both sides دونوں side پہ cube لے لیں left پہ بھی cube آجے گا right پہ بھی cube آجے گا جو right side کا cube ہے وہ بن جائے گا 27 کیونکہ 3 کا جو cube ہوتا ہے وہ 27 ہوتا ہے اور left side والا cube ہم open کر دیتے ہیں اس کو کیسے open کرتے ہیں first term کا cube ہم لوگ first پہ لکھ لیتے ہیں اور plus second term کا cube second last پہ لکھ لیتے ہیں یا second پہ لکھ لکھ لکھتے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ 3 plus 3 formula کا لکھنا ہوتا ہے اور ان دونوں terms کا product لکھنا ہوتا ہے x multiply one over x اور اس کے ساتھ یہ دونوں terms جیسے بھی ہیں ان کو as it linearly لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ والا x اور یہ والا x آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور یہ جو x plus one over x ہے اس کی جگہ پر ہم لوگ اس کی value put کر دیں گے equation number one سے تو ہم لکھیں گے using equation number one تو یہاں پہ 3 آ جائے گا اور ایک 3 formula کا ہوگا یہ 3 multiply 3 ہو جائے گا اور یہاں پہ x کا cube x cube آ جائے گا اور یہ one over x cube کو ہم لوگ start میں لے آئیں گے اور اس کو ہم بعد میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے جو یہ 27 ہے right side پہ اس کو as it نیچے لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ 3 کو 3 سے multiply کرتے ہیں تو یہ 9 بنے گا 9 اس side پہ add ہو رہا ہے equal کے دوسری side پہ جا کے یہ subtract ہو جائے گا minus 9 بن جائے گا تو اس side پہ just رہ جائے گا x cube plus 1 over x cube یہ نیچے ویسے لکھیں گے 27 میں اسے 9 نکال دیں گے تو باقیہ آئے گا 18 یہ ہے اس کا answer ابھی ہم کرنے لگے ہیں question number 11 question number 11 کی statement اس سے ہے if x minus 1 over x is equal to 7 then find the value of x cube minus 1 over x cube ہم لوگوں نے اس کی value کو find out کرنا ہے تو ہمیں جو given ہے وہاں سے start کریں گے جیسے ہم لوگوں نے پچھلا question کیا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پر اس کو given کو لکھیں گے اور ساتھ اس کو equation number 1 کا نیم دے دیں گے کیونکہ اس کو ہم لوگ center میں جا کے use کرتے ہوتے ہیں اب دیکھیں گے ہم لوگ لیں گے اس کے دونوں side پہ cube ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم لوگوں نے cube لینا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اوپر جو x کے اوپر ہے یہاں پر جو ہم لوگوں نے find کرنا ہے اس میں x کے اوپر cube ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے ادھر x کے اوپر cube لینا ہے تو لکھیں گے taking cube on both side left side پہ بھی cube آ جائے گا اور right side پہ بھی cube آ جائے گا right side پہ 7 کا cube جو ہے وہ 3 43 بن جائے گا اور left side پہ cube کو evaluate کریں گے first number کا cube first پہ آ جائے گا اور second number کا cube last پہ آ جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے لکھنا ہے 3 minus 3 formula کا first اور second term دونوں کو multiply کر کے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ جو term given ہوتی ہے اس کو exit linear لے لکھنا ہوتا ہے اب جب آپ فردر دیکھیں گے یہ والا x اور یہ والا x آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور یہاں پر x minus 1 اور x کی جگہ پر اس کی value put کریں گے جو کہ 7 equation number 1 میں given ہے تو ساتھ میں لکھیں گے using equation number 1 تو اس کے ساتھ دیکھے گا یہ والا 3 formula کا جو 3 تھا وہ exit آ جائے گا اور اس کی جگہ پر 7 آ جائے گا x کا cube x آ جائے گا اور 1 over x کا cube 1 over x cube آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ان دونوں کو multiply کریں گے answer بنے گا 21 وہ اس side پہ minus ہو رہا ہے equal کے دوسری side پہ جا کے یہ plus ہو جائے گا تو اس کو add کر دیں گے جب ان دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس 364 یہ اس کا answer بن جائے گا 364 اب جو یہ x cube اور y cube تھا یہ نیچے exit آ جائیں گے دونوں terms اور یہ بھی دونوں exit آ جائیں گے تو اس کا جو end پہ book پہ answer بنتا ہے وہ 364 ہے یہ اس کا answer ہے اب اس کے دو parts جو question number 12 اور question number 13 جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جسٹون میں آپ لوگوں نے cube کا formula apply کرنا ہے اور cube کا formula apply کر کے اس کو evaluate کرنا ہے وہ آپ لوگ خود کیجئے گا ابھی ہم کرنے لگے ہیں question number 14 تو question number 14 دیکھیں گے ہم لوگوں نے factorize کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا part number 1 کرتے ہیں part number 1 میں سب سے پہلے ہم لوگ اس کا first portion solve کریں گے جس میں x cube minus y cube ہے اس پہ ہم لوگ x cube minus y cube کا formula apply کرتے ہیں اس کا formula یہ ہوتا ہے ان دونوں terms کو exit linear لکھتے ہیں x minus y اس کے بعد ساتھیا کرتے ہوتے ہیں کہ جو first term ہوتی اس کا square لکھتے ہیں اور second term کا last square لکھتے ہیں اور center میں ان دونوں کا product آتا ہے اگر first bracket کے اندر negative ہو تو یہاں پر اس کا alert کرتے ہوتے ہیں product کے ساتھ وہ plus کر دیتے ہوتے ہیں تو یہ basically x minus y x cube minus y cube کا یہ formula apply کیا ہے اس کے بعد جو اگلی دو terms ہیں ان دونوں میں سے negative common لے لیتے ہیں جب negative common لے گے تو x positive کا ہو جائے گا اور y negative کا ہو جائے گا اب اس کے آگے درہ دیکھیں گے ہمارے پاس دو terms بن گئی ایک یہ والی term ہے اور ایک یہ والی term ان دونوں terms میں سے جو x minus y ہے یہ والا اور ادھر سے x minus y یہ والا یہ common آ جائیں گے ان کو ہم common نکال لیتے ہیں تو یہاں پر x minus y یہ common آ گیا اور اس کے بعد دیکھے گا یہاں سے یہ بچ گیا x square plus x y plus y square تو یہاں پر جو round bracket ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور box کو بھی ختم کر دیتے ہیں overall ایک round bracket لگا لیتے ہیں تو یہ term نیچے exit آ جائے گی یہ ساری term بھی exit آ جائے گی اور یہ ساتھ میں minus one ہے یہ minus one بھی exit آ جائے گا اور یہ جو ابھی نمبر بنا ہے یہ والا یہ ہے اس کا answer ابھی دیکھے گا part number two question number 14 کا part number two کرتے ہیں part number two میں ہم لوگوں نے cube کا فرمولا term بھی اس کا بھی hole کا cube بنانا ہوگا تو یہ hole کا cube کیسے بنے گا 8 ہوتا ہے 2 کا cube تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2x کا cube کیونکہ x کا cube پہلے سے given ہے اور اسی طرح سے یہ جو 27 ہے 27 3 کا cube ہوتا ہے اور ساتھ میں y cube ہے تو ہم 1 over 3y hole کا cube لکھ سکتے ہیں جب اس کو evaluate کریں گے again ہمارے پاس یہی term بن جائے گی اب ہم لوگ ایک یہ cube ہے اور ایک یہ cube ہے ان پہ ہم لوگ formula apply کر دیتے ہیں جو یہاں پہ یہ بھلا کیا تھا تو ذرا دیکھئے گا 3 جو 2x ہے اس کو a یا پھر x فرض کر لی جائے گا اور جو 1 over 3y ہے اس کو آپ لوگ y simple y یا پھر b consider کر لیں اب اس پہ formula apply کرتے ہیں یہ آئے گا 2x minus 1 over 3y اور اس کے بعد ہم لوگوں نے first term کا لکھنا ہے scale یعنی کہ first term یہاں پہ ہے 2x اور یہ اس کا آجائے گا scale second term ہے 1 over 3y اس کا آجائے گا scale اور اس کے بعد ان دونوں terms کا product آنا ہے تو center میں ان دونوں کا product آجائے گا اور یہاں پہ اگر symbol minus کا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ symbol plus کریں گے اور باقی دونوں کے symbol ہمیشہ plus کے ہوتے ہیں تو آگے ذرا دیکھے گا یہ term نیچے as it آجائے گی اور 2x کا جو square ہے وہ بن جائے گا 4x کا square اسی طرح سے ان دونوں terms کو multiply کریں گے تو یہ 2x over 3y بنے گا اسی طرح سے ہم لوگ ان کو evaluate کرتے ہیں 1 over 9y square بن جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ والا question complete ہو جاتا ہے یہی ہے اس کی factorization اس کے بعد ہم کر رہے لگے ہیں question number 15 اس exercise کا last اور important question ہے کہتے ہیں find the product ہم لوگوں نے ان کا product نکالنا ہے using formulas formula کو use کرنا ہے اور product find کرنا ہے directly ان کو multiply نہیں کرنا تو ہم لوگوں نے cube کا ابھی formula پڑا تھا جس میں for example لکھا ہو x minus y اور یہاں پہ first term کا square یہ term کا square یہاں پہ بنانا ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا x کا square یہاں پہ آئے گا اور پھر end پہ آتا ہے plus y کا square اور اس کے بعد center میں ان دونوں terms کا ہوتا ہے product تو یہاں پہ آئے گا x اور y اور یہاں پہ اگر symbol ہے minus کا تو product کے ساتھ symbol plus کا لگاتے ہوتے جب اس طرح کی term ہو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس وقت میں کہ یہ ہے x cube minus y cube جو symbol یہاں پہ ہوگا وہی symbol ہم لوگوں نے یہاں پہ لگانا ہوتا ہے تو ابھی اسی سے related question ہے ہمارا وزرہ دیکھے گا question number ہم کرنے لگے ہیں 15 کا part number 1 تو یہ ہم کو statement given ہے تو یہاں پہ جو as a x term ہوگی وہ x square ہے اور جو as a y term ہوگی وہ y square ہے تو ان terms کا square ہونا چاہیے آگے اس کا x کا square آگے ہونا چاہیے اور y کا square آگے ہونا چاہیے اور ان دونوں terms کا product یہاں پہ ہونا چاہیے تو ہم سب سے پہلے given question کو اس form میں split کرتے ہیں تو دیکھیں گا split کرتے ہیں یہ x ہے تو آگے x کا square بنانا ہے تو وہاں پہ x ki power given ہے تو ہم اس کو split کر لیتے ہیں x square کا square ٹھیک ہے تاکہ یہاں پہ جو first time ہے اس کا square complete ہو جائے اس کے بعد y کا square end میں بنانا ہے تو وہاں پہ ہم کو given ہے y ki power 4 تو اس کو split کر لیتے ہے y square اور اس کے بعد دیکھیں ان دونوں expanded form ہے تو یہاں پہ first term کا cube آجائے یعنی x square اور اس طرح سے جو second term ہے اس کا cube آجائے جو کہ y square cube اور ان کے center میں symbol وہ ہی آئے جو یہاں پہ symbol ہوتا ہے پہ plus کا تو plus کا symbol آجائے گا اب ان کو further multiply سکیئر یعنی کہ 2 کو 3 سے multiply کریں گے تو وہ بنے 6 یعنی x کی power 6 بن جائے اور ادھر y کی پہ بن جائے 6 جو کہ ہے اس کا product اب ہم کرتے ہیں part number 2 part number 2 بھی بالکل same ہے جیسے ہم لوگوں نے part number 1 کی ہے ہم کو given یہ ہم لوگوں نے یہ first term کو as it لکھ دینا ہے but اس term کو ہم لوگوں نے سپلیٹ کرنا ہے سکیئر کی فارم میں x جو ہے وہ 6 ہے تو سپلیٹ سکیئر کی فارم میں کرنا ہے تو ہم لکھیں x cube آجائے گا اور اس کے بعد y 6 تو یہ پہ آجائے y cube سینٹر میں ہونا چاہیے تو product بھی جو ہے وہ ہم کو سینٹر میں already given تھا تو اس کو لکھا یہاں پہ سیمبل ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ الٹ یہاں پر product کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ x cube y cube آجائیں گے اب اس کو فارمولے کی فارم میں close کرتے ہیں تو یہاں اس سیمبل کو exit لگا دیتے ہیں minus ہے تو minus لگا دیں گے اور اگر plus ہو تو ہم اس کو plus exit لگا دیتے ہوتے ہیں اب اس کے آگے درہ دیکھیں گا 3 کو 3 سے multiply کریں گے تو 9 بنے گا اس میں 3 کو 3 سے multiply کریں گے تو یہ بھی کیا بن جائے 9 تو اس طرح سے اس کی multiplication ہو جاتی ہے یہی اس کا answer ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں question number 15 کا part number 3 اور part number 3 میں ہمیں یہ ایک question given ہے ہم لوگ نے اس کا product find کرنا ہے using formulas لیکن سب سے پہلے ہم اس کو ری رینج کریں گے کیوب والے formula سارے یہ بنے ہیں تو ری رینج کرتے ہیں کیسے کریں گے first term کو ہم لوگ combine کریں اس والے term کے ساتھ تو ان کو combine کر کے box bracket میں لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں پر second term ہے x y کو اس کے ساتھ combine کریں اور ساتھ میں لکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے x square plus y term کو last term کے ساتھ combine کر کے یہاں پہ لکھ لینا ہے اب اس کے بعد دیکھیں گا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے first formula بن رہا ہے direct اور second formula بن رہا اس کو directly formula بنا دیتے ہیں یہاں پر first term دیکھیں first term میں جو یہاں پر x ہے وہ x cube بن جائے اور آگے جو y ہے y cube آج گا center میں minus ہے تو as it minus آج گا اس طرح سے x cube minus y cube کا formula بن جاتا ہے اب second bracket کو observe keep box bracket جو ہے یہ formula بنا رہا x cube x آجائے y cube y آجائے گا اور center میں plus ہے تو plus as it آجائے گا اس کے بعد third bracket دیکھیں third bracket کو ہم لوگوں نے سب سے پہلے rearrange کرنا ہے یہ جو first time ہے اس کو ہم as it لکھیں گے لیکن یہاں پر جو first number x square اس کا square یہاں پہ ہونا چاہیے لیکن وہاں پہ لکھا x power 4 تو اس کو ہم کر سکتے x square as it یہاں پہ y square is end پہ y square ہونا چاہیے first two جو ہم لوگوں نے formula بنائے تھے وہاں پہ again formula apply ہوتا ہے وہ apply کریں گے اور اس کو بھی formula close کر دیں گے تو میں یہ آپ کو explain کرتا ہوں پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے گا جب اس طرح سے ہمارے پاس دو same terms ایک bar minus اور ایک bar plus تو ہم ان یہاں پہ بھی cube کا formula بنتا ہے cube کا formula کیسے بنے گا کہ یہاں پہ جو first term x square ہے اس کا یہاں پہ cube آجائے گا اور y square ہے اس کا بھی کیا آجائے گا cube آجائے گا یہ cube formula کے according یہ expended form ہے اور یہ close form ہے تو اس formula کے مطابق آپ نے اس کو close form convert کر دیا ان کے center میں یہاں پر جو symbol ہوتا ہے وہ symbol ہم لوگ یہاں پہ exit لگاتے ہوتے ہیں اب اس کو آگے further simplify کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے 2 اور 3 کو multiply کرنا ہے تو x کی power 6 بن جائے یہاں پہ multiply کریں گے تو یہاں پہ بھی 6 بن جائے اور center میں جو minus ہے وہ نیچے exit آ جائے گی اب اسی طرح سے 6 اور 2 کو multiply کریں گے تو 12 بنے گا ادھر بھی multiply کریں گے تو ہمارے پاس 12 بنے گا اس طرح سے یہ simplest answer آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں product of this number یہ جو ہم start given تھا یہ اس کا product ہے اس طرح سے question complete ہو جاتا ہے اب question number 15 کا part number 4 کرنے لگے ہیں یہ question given ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے rearrange کیسے کریں گے یہاں پہ جو first term ہے اس کو third term کے ساتھ combine کر دیں گے اور اسی طرح سے second term کو ہم fourth term کے ساتھ combine کر لکھیں گے اب ہم اس formula بناتے ہیں کیسے بنائیں گے یہاں پہ جو first term ہے اس کا square آگے ہونا چاہیے یہاں پر تو 4x کی power 4 لکھ ہوئے تو ہم اس 2x square بنائیں گے نیچے ہم لوگ نے یہ ایسے کیا ہے اور آگے 1 کا square ہون چاہیے formula complete کرنے کے لئے تو 1 کا square ہم اپنے کمپلیٹ کرنا ہے تو دیکھے گا یہاں پہ جو first time ہے اس کا square بننا چاہیے تو یہ 4x کو سپلیٹ کر لیتے ہیں یہ term تو نیچے لکھیں گے لیکن اس واری term کو سپلیٹ کرتے ہیں تو یہ بنے گا 2x square square سپلیٹ کیا ہے اور end پہ 1 ہے 1 square ہم اپنے پاس سے لگا سکتے ہیں سینٹر میں ان دونوں terms کا product ہونا چاہیے تو یہ product آگیا ہے اگر symbol یہاں پہ plus ہے تو یہاں پہ آکے minus ہونا چاہیے تو وہ minus بھی available ہے اب ہم formula close کر دیتے ہیں first term 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 minus as it آئے گی second term term آجائے گا اب اس کو further simplify کرتے ہیں اس کا cube evaluate کرتے ہیں 2 کا cube 8 ہوتا ہے اور x square cube x 6 بن جائے گا 1 cube 1 ہی ہوتا center میں minus آجائے گی اس کے بعد ہم لوگ نے اس کو evaluate کرنا ہے 2 x square cube تو اس کا بن بن جائے 8 x 6 کیونکہ 2 square کا cube evaluate کرتے ہیں تو x 6 بن جاتا ہے تو x 6 آجائے 1 کا q 1 آجائے گا اب دیکھیں گا دو same terms ایک bar subtract ہو رہی ہیں ایک bar minus ہو رہی ہیں تو ان کا square بن جائے گا first term first term square second term second term square 12 بن جائے x 12 اور 1 کا square ہے 1 exit آجائے گا یہ ہے اس کا answer اس کی simplified answer ہے اس کو product بھی کہتے ہیں اس طرح سے ہماری exercise complete ہو گئی ہے اور اس کے remaining parts ہیں وہ آپ لوگ نے خود کرنے ہیں کہیں لیے آپ ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شکریہ جی اللہ حفظ